السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت سے متعلق تفصیلات پر ہم پچھلے چند دنوں سے بات کر رہے ہیں آئیے اگلی روایت دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں خجور کے درختوں کے تنے سبز زمرت کے اور اس کی جڑ سرخ سونے کی ہے اور اس کی چھال اہل جنت کا لباس ہے اور اسی سے ان کے کپڑے اور ان کے حلے ہوں گے اور پھل مٹکے اور ڈول جتنے ہوں گے جو دودھ سے سفید اور شہد سے میٹھے اور مکھن سے نرم ہوں گے اور ان میں گٹھلی بھی نہیں ہو اس روایت کو ترغیب و ترہیب میں کتاب صفت الجنتی و نار میں فصل فی شجر الجنہ حدیث نمبر سکسٹی تھری اب اس میں چند تفصیلات کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں یہ روایت کس نے کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عبداللہ بن عباس کون ہے حضرت عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت عباس کے صحاب زادے ہیں آپ کی پیدائش جو ہے یہ شہب ابی طالب کے دنوں میں مکہ بکرمہ میں ہوئی آپ ابھی ٹینیج ہی تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کے ٹینیج ہیئر چل رہے تھے تو آپ نے آنے والے دور میں علم سیکھا آپ کو حضور کی دعا بھی اور بہت ساری احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات یہ ان کی تفصیل کو بیان کرنا احادیث مبارکہ کو بیان کرنا یہ آپ کو اللہ نے شرف دیا امت کا بہت بڑا فائدہ اس زمن میں آپ نے جنت میں ایک حجور سے متعلق یہ جو ارشاد فرمایا ہے یہ آپ کا قول ہے صحابی کا قول ہے یہ جو آپ تک یہ جو آپ تک آئی ہے دیفنیٹلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے بتائی ہوگی جنت میں کہ اس انفرمیشن کو ہم ڈائریکلی تو نہیں ایکسس کر سکتے پر یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ڈائریک ہم تک قول آتا ہے تو آپ نے کیا فرمایا کہ جنت میں خجور کے درختوں کے تنے سبز ایمرلڈ کے ہیں سبز امرلڈ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بھی خجور ہے یعنی وہاں پر جیسے قرآن میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ جنت میں پھل ہیں جو تمہیں دنیا کے پھلوں سے مشابہ نظر آئیں گے ریزیمبلنس نظر آئے گی پھل وہ پر وہ پھل بالکل الگ ہوں گے ذائقے میں بالکل جدہ گانہ ہوں گے اپنی ساخت میں الگ ہوں گے اور تمہیں معلوم یہ ہوگا دیکھنے میں کہ ارے یہ پھل کچھ دیکھے بھالے معلوم ہوتے ہیں تو اس کے بعد جب تم ان کو کھاؤگے تو ان کا ذائقہ ایسا ہوگا کہ تم نے ایسا ذائقہ کبھی نہیں کھایا ہوگا اور جو دنیا میں چیزیں چکتے ہو تو پہلا بائٹ دوسرے بائٹ سے زیادہ مزے دار لگتا ہے لیکن جنت میں الٹ معاملہ ہے ہر اگلا بائٹ پچھلے بائٹ سے زیادہ مزے کا لگے گا اور اس درخت کی کیفیت یہ جنت دنیا میں تو لکڑی کے ہوتے ہیں جنت میں اچھا اور پھر جڑے بھی ہوتی ہیں جنت میں جڑے بھی سونے کی ہے یعنی جس جنتی کو ایسے درختوں کے باغ ملیں گے تو سوچے کہ آپ کی زندگی میں آپ نے اتنا سونا نہیں دیکھا ہوگا جتنا اس ایک درخت میں لگا ہوگا اور آپ کے پاؤں میں ہوگا ہے سونا سبحان اللہ یعنی مومن کے پاؤں میں سونا پڑا ہوگا سونا جو اتنی بیش بہا چیز ہے جسے آپ اتنا سمحال سمحال کے رکھتے ہو جنتی کے پاؤں میں ہوگا اس کے باغ میں جہاں نظر پڑے گی اس کی تو ساری جڑے درختوں کی سونے کی ہیں not a big deal ہیرے جوارات کے پہاڑ لگے ہوں گے اس کے پاس وہ جو پاؤں میں جوتے پہنتا ہوگا اس میں دنیا اور اس کی ہر شئے سے زیادہ قیمتی چیزیں لگی ہوں گی اور وہ درخت ایسا ہوگا کہ آپ نے کبھی خجور کے درخت دیکھیں اس پہ جو چھال ہوتی ہے تو اس چھال سے اللہ جنتیوں کا لباس تیار فرمائے گا اس سے جنتیوں کے کپڑے تیار ہوں گے اور حلہ سمجھتے ہیں آپ یہ اوپن چادر ہوتی ہے اسے سلی بھی نہیں ہوتی تو پرانے زمانے میں حلے پہنے جاتے تھے ایک نیچے اور ایک اوپر لے لیا جاتا تھا اور اس کے پھل اتنا بڑا ہوگا جیسے ہمارے ہاں مٹکے ہوتے ہیں ڈول ہوتے ہیں ڈول سمجھتے ہیں آپ یہ جو جس سے پانی نکالتے ہیں ویلز سے ان چیزوں کو میں کیوں ایکسپلین کرنا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ان حدیثیں مبارکہ کو اس چینل پر سن رہے ہیں ان میں سے ایک ایسی جنریشن میں ہے جس نے کبھی یہ لائف سٹائل دیکھا ہی نہیں وہ پیدا ہوئے تو گھر میں فرچ تھا پیدا ہوئے تو گھر میں انٹرنیٹ تھا انہیں خبر ہی نہیں ڈول سے بھی کبھی پانی نکالا جاتا تھا کبھی کوئیں بھی ہوتے تھے وہ کوئیں بھی نہیں سمجھتے ڈول بھی نہیں سمجھتے اس لیے انگریزی کے الفاظ استعمال کرتا ہوں تو پیل آف وارر جب آپ ویل میں سے فیچ کرتے ہیں اس پیل کو ڈول کہتے ہیں تو اس لیے ہم انگریزی کے لئے استعمال کرتے ہیں بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں آپ انگریزی کے الفاظ کیا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ایک ایسی جنریشن بھی یہاں آکے ان دروس کو سنتی ہے جس نے کبھی وہ زندگی نہیں دیکھی اسے پتہ ہی نہیں مٹکا کیا ہوتا ہے اس نے کبھی مٹکہ ہی نہیں دیکھی اسے خبر ہی کوئی نہیں کہ مٹکے میں بھی پانی چھنڈا ہوتا ہے اور پھر کیا فرمایا کہ اصل کے پھل کی کیفیت کیا ہوگی کہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور مکھن سے نرم اور اس میں گٹھلی نہیں ہوگی سیڈلیس سیڈلیس ہوگا اسی طرح حضرت برہ بن عازف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ عز و جل کہ قول جو سورة الدہر کی آئیہ مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ہے اور اس کے گچھے جھکا کر اس کی تفسیر میں حضرت برہ بن عازف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے پھل کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور لیٹھے ہوئے ان تک آئیں گے اہل جنت کو جنت کے پھل وہ جس سیچوئیشن میں ہوں گے وہاں تک پھل خود آ جائیں گے تاکہ یہ کھا سکے یہ بھی الترغیب و ترہیب کی روایت ہے کتاب صفت الجنتی و النار الترغیب فی الجنہ فصل فی شجر الجنہ حدیث سکسٹی ون تو یعنی کہ آپ اگر بیٹھے ہیں اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ پھل میں اس درخ سے کھاؤں بے شک اس درخ کے پاس آپ بیٹھیں اور اس کے نیچے بیٹھیں تو درخت کی شاخیں آپ کے سوچنے پہ نیچے ہونا شروع ہوں گی یہاں تک کہ اس ہائٹ پر آ جائیں گے کہ آپ اس پھل کو توڑ لیں آپ لیٹے ہوں گے تو آپ جہاں تک لیٹے ہوں گے وہاں تک اس کی شاخ خود موو کے آ رہی ہوگی یعنی آپ اپنے مائنڈ سے اپنے جنت کے درختوں کو کنٹرول کرتے ہوں گے آپ کو جنت اور کنٹرول بھی اس درجے کا کہ حکم دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اے درخت شاخ نیچے کر یہ بولنے کی بھی حاجت نہیں یہ سوچنے کی بھی حکمان سوچنے کی بھی صرف آپ نے سوچنا ہے کہ مجھے یہ کھانا ہے بس باقی کام اللہ نے اوریڈی فیڈ کر دیا ہے ان کی پروگرامنگ میں آپ کی سوچ کے ساتھ آپ کی جنت کی ہر چیز کنیکٹڈ ہے ایسا بھی کبھی نیٹورک دیکھا ہے آپ سوچ رہے ہو وہ کام آپ کے لیے ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہو مجھے ایک گھونٹ شربت پینا ہے آپ کی خادم نے ایک گھونٹ ہی دالنا ہے ایک قطرہ کم ایک قطرہ زیادہ نہیں جو آپ کی چاہے اتنا ہی آپ کی چاہ پہ آپ کی جنت کی ہر شہ چل رہی ہے سبحان اللہ یعنی کبھی امیجن کر کے دیکھو کہ کیا لائف ہوگی یار کیا لائف ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ بس یہی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا پھر کمال یہ ہے کہ جو پھل آپ توڑو گے نا اس کی جگہ دو پھل پیدا ہو جائیں گے کیونکہ جنت میں کمی کوئی نہیں اللہ زیادہ ہی دے گا جو پھل توڑو گے اس کی جگہ دو اور پیدا ہو گئے مزے سے کھاؤ پیو سبحان اللہ مومن کی میں نے آپ کو شاید کل کے درس میں بتایا تھا اس کی سانسیں تذبیر پڑتی ہوں گی کوئی حاجت نہیں ہے آپ کو محنت کرنے کی آپ دنیا میں اکسیجن لے کے کاربن ڈائوکسائیڈ چھوڑے ہو نا وہاں مومن کی سانس جو چل رہی ہے وہ سانس کیا ہے وہ تذبیر پڑ رہی ہے ان این آوٹ ہو رہا ہے تو تذبیر پڑ رہی ہے سبحان اللہ کوئی ٹینشن ہی نہیں کہ آبو ہوا گرد آلود ہے خراب ہے آپ کو کوئی فکر ہی کوئی اچھا پھر لوگوں کو یہ بھی بڑا عجیب کہ کیا ہم صرف روحانی طور پہ جنت اوہ جائے بھائی میرے روحانی طور پہ اگر جنت میں جاؤ گے تو یہ کھانے پینے کا انتظام کرنے کی کیا ضرورت ہے روح کو بھی کبھی کھاتے پیتے دیکھا ہے تو کیا معلوم ہوا کہ روح بھی ہوگا جسم میں ہوگا وہ جسم جنت کے مطابق ہوگا اور پھر جنت میں جاؤ گے اور رب کی نعمتیں کھاؤ گے سمجھ آئی بات اور تمہارے نفس جو ہیں وہ مطمئنہ سے بھی آگے رادیہ سے بھی آگے مردیہ سے بھی آگے کاملہ کے اوپر تمہارے نفس کھڑے ہوں گے تو کوئی کجی نہیں ہوگی کوئی غلازت نہیں ہوگی کوئی غصہ نہیں ہوگا کوئی چٹ چڑاپن نہیں ہوگا کوئی حسد جلن بغس کوئی روحانی بیماری نہیں ہوگی اندر باہر تاہر کر دئیے گئے ہوگے حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے جریر کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن کے اندھیرے کیا ہیں میں نے عرص کیا نہیں جانتا فرمایا کہ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا پھر ایک چھوٹی سی چھڑی پکڑ لی میں اسے ان کے انگلیوں میں دیکھتا رہا پھر فرمایا کہ اے جریر اگر تم جنت میں اس جیسی چھڑی تلاش کرو گے تو نہیں پاسکو گے میں نے عرص کیا تو پھر جنت کے درخت کیسے ہوں گے فرمایا ان کی جڑے موتیوں اور سونے کی ہوں گی جبکہ اوپر کا حصہ پھل ہوگا اللہ اکبر ترغیب و ترہیب کتاب صفت الجنتی و نار فصل فی شجر الجنہ حدیث نمبر سکسٹی یعنی سونا ہی نہیں موتی بھی پاؤں میں پڑے ہوں گے درختوں کی پاؤں میں جڑوں میں پڑے ہوں گے اور آپ کے ہاں لاکھوں کرونوں عربوں کھربوں ایسے درخت ہوگے ڈیپینڈ کرتا ہے کتی نیکیاں کماتے ہو سمجھائی بات اور یہ جنرل جنتی کی بات ہے کوئی خاص جنتی کی بات نہیں ہو رہی ہے بعض لوگیں کہتے ہیں جی کسی خاص کے لیے بھی خاص کے لیے ہوتا تو میں آپ سے کہتا کہ کسی خاص کے لیے ہے کسی خاص جنت میں یہ ماملہ ہے حدیث میں سے تو ایسی کوئی خاصیت نہیں لگائی گئی انشاءاللہ تعالی پھر جنت کی اور نعمتوں کے مطالق پھر اگلے درس میں بات کرتے ہیں جنت کی اور درختوں کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھیں صحابہ حضور سے سوال پوچھتے تو حضور انہیں جواب دیتے اگر کوئی دہاتی آکے سوال کرتا تو اس کی فہم کے لحاظ سے جواب دیتے جیسے کل ہم نے وہ دہاتی کے سوال پڑھے تھے آپ کو یاد ہوگا جنت کے درختوں کے بارے میں پوچھا تھا تو میرے پیارے نبی نے کیا کھول کھول کے اسے بیان فرمایا اس کی فہم کے لحاظ تو یہی طریقہ کار ہے کیونکہ اب ہم یہاں اس مجلس میں بیٹھے ہیں ہزاروں لوگ سن رہے ہیں تو اب ہر ایک کی ایک فہم ہے اس لیے ایک ہی بات کو مختلف طریقے سے کھول کھول کر اسی لیے ہم بیان کرتے ہیں تاکہ ہر ایک کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ کرے آمین اللہم صلی علی محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم